ابو الخیر زبیر صاحب ملی اکجیتی کانسل کے سربراہ ہیں ایک منٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان بھر کے تمام علماء مشاہ خائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تاجیت کے لئے اظہار حمدردی کے لئے جو سانحہ شالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لئے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض فکعنما قتلن ناس جمعیہ جس نے اگر کسی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک شخص پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مضمت کرتا ہے اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں لہٰذا اس واقعی کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس خاندان کے ساتھ اظہار حمدردی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام محبت کا سبق دیتا ہے امن وعاشتی کا سبق دیتا ہے رواداری کا سبق دیتا ہے اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور پاکستان کے جو آئینے وہ بھی اس کی جازت نہیں سکاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورٹ کی نمائن دیتے ہیں